ناظرین السلام علیکم شیئرمن سینٹ کا اس کے خلاف اسے سنا جائے اور بہت امید تھی کہ نمبر کے بیسس پہ جو ووٹ ریجیکٹ ہوئے تھے شاید یوستف ادال گرانی صاحب کو شیئرمن سینٹ بڑھنے کا موقع ملے لیکن اسلامباد ہائی کورٹ نے اسے ناقابل سواد دے دیا اسے رد کر دیا لیکن اس سے زیادہ جو چیز ڈسٹربنگ اس وقت ہے پاک پی ڈی ایم کے لیے کمائنڈ آپوزیشن کے لیے وہ فالٹ لائنز ہیں وہ ایک ماحول ہے شعرازہ بکرنے کا ڈس ان اور اختلافات جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں شاید اب مل کے ایک جدو جہد کرنا ممکن نہیں رہے گا یہ بسورتحال ہے جس پہ سائنس ان ٹیکنالوجی کے منسٹر جناب حواد چودی صاحب نے اپنا سائنسی قسم کا ایک تفسرہ کیا ہے وہ سائنسی تفسرہ ہم سن لیتے ہیں یہ گاڑی تو چلنے کی نہیں ہے کیونکہ اس کا سٹیرنگ کسی کے پاس ہے بریک کے اوپر کسی کا پیر رکھا ہوا ہے اور ڈرائیور جو ہے وہ کوئی اور ہے سو اس لیے یہ گاڑی جس کے صرف جو ہے اتنے ڈرائیور ہوں گے اتنے چلانے والے ہوں گے تو اس کا تو ایکسیڈنٹ ہونا ہی ہونا تھا سو وہ تو ایکسیڈنٹ ایک نیچرل بات ہے وہ ہو گیا ہے آپ نے سوٹ سنا اس میں سائنس این ٹیکنالوجی کے منسٹر آٹو موبیل انجینئر بن کر ایک جو ہیں اس حساب سے انہوں نے تفسرہ کیا لیکن کچھ صداقت ان کی باتوں میں اسی لگتی ہے کہ جب ہم بلاول زرداری بھٹو صاحب کا بائیس تاریخ کا پریس بریفنگ کا ٹکڑا سنتے ہیں جو انہوں نے جواب دیا اس سے پہلے پی ایم ایل این کے رینکن فائل سے لیڈران کی طرف سے جس قسم کی تنقید آ رہی تھی اور جیسے ٹویٹ محترمہ مریعہ نباس صاحبہ نے سیلیکٹڈ کے حوالے سے کیا کہ ایک نیا سیلیکٹڈ ہونے والا ہے اس کے جواب میں بلاول زرداری بھٹو نے بائیس تاریخ کو یہ کہا تھا اگر میں نے مسلم لیگ کا وائس پریزیڈنٹ پہ کومنٹ کرنا ہوتا تو میں اپنا وائس پریزیڈنٹ کو کہتا کہ وہ کومنٹ کرے اگر کسی کا الزام مجھ پہ یہ لگانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ ہم سیلیکٹ ہونے کے لیے تیار ہیں تو ہمارے رگوں میں یہ سیلیکٹ ہونے والا سلسلہ نہیں ہے لاہور سے کوئی دوسرا سیاسی خاندان ہے جس میں یہ ماضی ان کا تو رہا ہے لاہور میں دوسرا سیاسی خاندان ہے جس میں یہ سیلیکٹ ہونے والا ماضی اس کا رہا ہے بڑا کھلم کھلا یہ حملہ تھا شریف خاندان کے اوپر اس سے پہلے کہ میں آپ کو موطمہ مریعہ نباس صاحبہ نے اسے کیسے رسپونڈ کیا وہ سناوں شیخ رشید جو ہیں انٹریئے منسٹر انہوں نے سوچا کہ گنگی یہ جو بہتی گنگا ہے اس سے ہمیں ہاتھ دولوں انہوں نے فائدہ اٹھایا اس کومنٹ کا بلاب البھٹو کے اور اب سے چند کھنٹے پہلے ان کا یہ کہنا ہے لاہور کا خاندان سیلیکٹڈ ہے یا لالکھانے کا سیلیکٹڈ ہے لیڈر آف اپوزیشن پیپلز پارٹی سے ہوگا یا نون لیگ سے ہوگا مجھے تو فضل الرحمان صاحب کی حالت پر ترس آتا ہے دن ایک طرف ہوتے ہیں اور ہاتھ اسمان پہ لگاتے ہیں مولانا اور کبھی پاؤں زمین پہ خلاں میں لٹک رہی ہے ان کی سیاست ناظرین اب سے چند کھنٹے پہلے محترمہ مریم نواز صاحبہ نے بلابل زرداری بھٹو صاحب کا اور تمام جو بحث ہو رہی ہے اس کا خاصہ مختلف انداز تھے انہوں نے خاصے تحمل سے اس کا انہوں نے جواب دیا اسے بھی سننا بہت ضروری کوئی اختلافات نہیں ہے وہ پولٹیکل پارٹی ہے ان کی اپنی سٹراتیجی ہے ہماری اپنی سٹراتیجی ہے کچھ کامن گولز ہیں جس پہ ہم پی ڈی ایم میں ایک اٹھے ہیں اور سیاست میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں بلاول سے میرا ایک اچھا تعلق ہے اور میں نواز شریف کی بیٹی ہوں میں رواداری کی سیاست اور تعلقات کو نبھانا جانتی ہوں اس لیے میں کچھ نہیں کہنا چاہتی میں نواز شریف کی بیٹی ہوں میں تعلقات کو نبھانا جانتی ہوں اس لیے میں مزید اس لیے کچھ کہنا نہیں چاہتی ایسا لگتا ہے کہ محطمہ مریم نواز صاحبہ امید رکھتی ہے کہ پی ڈی ایم دوبارہ سے متحد ہو کے ایک جدو جہد کر سکی گے لیکن یہ تجزیہ کار ہے پاکستان کے پرومننٹ جو اس سے پہلے خاصے سمپیتھیک بھی رہے ہیں پی ڈی ایم کی مومنٹ سے آپ کا کولم میں سکرین پہ آپ کو دکھا رہا ہوں اسی طرح سے کین دی پی ڈی ایم سروائیو زاہد حسین صاحب پرومنٹ کولمسٹ ہیں ان کا یہ کولم ہے جو آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ صورتحال ہے جس میں ہمیں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں میرے ساتھ سٹوڈیوز میں فاروخ حبیب صاحب موجود ہے جو کہ لیڈر ہے پاکستان تحریک انصاف کے میرے ساتھ سٹوڈیوز میں اس وقت ہیں مجھے جوائن کر سکیں گے پی ایم ایل ایم کے سینئر رہنما جناب ملک احمد خان صاحب لاہور سے ایک ویڈیو لنک کے ذریعے اور میرے ساتھ فیصل کریم کنڈی پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر ہیں اس سے پہلے ڈیپٹی سپیکر ہے چکے نیشن اسیم بلی کے مجھے جوائن کر سکیں گے پی ایم ایل ایم کے سینئر رہنما جناب ملک احمد خان صاحب سے اچھا نہیں ڈاک صاحب میرا یہ ماننا ہے کہ آپ جب پولیٹیکل ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے ہمیشہ کونسیکوینسز ہوتے ہیں اور وہ کبھی انٹینڈڈ ہوتے ہیں کبھی انٹینڈڈ ہوتے ہیں کبھی آپ کو اس کے کونسیکوینسز جو ڈیزائیڈ نہیں ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ کے سامنے آ جاتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ ان کونسیکوینسز کے بعد آپ کا کنڈکٹ کیسا ہے اس آپ اپنی پولیٹیکل ایکٹیوٹی کو کیسے آگے لے کے چلتے ہیں یہ کوئی اس میں لکھی پڑی بات تو نہیں ہے کہ میں ایک اپنے لیے کوئی گول سیٹ کرتا ہوں اور وہ پولٹیکل ایکٹیوٹی کے نتیجے میں اور وہ فور یہ چیز بھی ہو جاتا ہے ایسے ممکن نہیں ہوتا اور نہ ہی ایسا ہوتا ہے تو سیاست ایک مسلسل عمل کا نام ہے اس میں بعض اوقات آپ کے ڈیزائیڈ ریزلٹس آپ کو نہیں ملتے کبھی بالکل انکسپیکٹڈ ان کی آؤٹکام آ جاتی ہے بعض اوقات آپ کی جو پولٹیکل ایکٹیوٹی ہے اس کے نتیجے میں آپ کو تھوڑا آپ کر رہے ہیں ایکیڈیمک صاحب سر یہ تو پروفیسر آف پولٹیکل سائنس کے سر یہ تو آپ پی ایم ایل این کے نمائندے کی حیثیت سے نہیں بلکہ پروفیسر آف پولٹیکل سائنس ایڈ لاہور یونیسٹری منیجمنٹ سائنسز یا آکسورڈ کیمبریز کے آوات سے تفسر کر رہے ہیں پروڈیسر صاحب درہ بلاول زرداری بھٹو صاحب کا جو سوٹ ہے بائیس طریقہ وہ ملک صاحب کو سنا ہے درہ دوبارہ اگر میں نے مسلم لیگ کا وائس پریزیڈنٹ پہ کومنٹ کرنا ہوتا تو میں اپنا وائس پریزیڈنٹ کو کہتا کہ وہ کومنٹ کرے اگر کسی کا الزام مجھ پہ یہ لگانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ ہم سیلیکٹ ہونے کے لیے تیار ہیں تو ہمارے رگوں میں یہ سیلیکٹ ہونے والا سلسلہ نہیں ہے لاہور سے کوئی دوسرا سیاسی خاندان ہے جس میں یہ ماضی ان کا تو رہا ہے ملک صاحب الفاظ تو بڑے واضح ہیں لیکن ان کا جو فیس ایکسپریشن تھا اس کے اندر بھی ایک خاص قسم کا فیس ایکسپریشن تھا بلاول زرداری بھوٹو صاحب کا یہ کہتے ہوئے کیونکہ بہت خوش نہیں تھے اثاری کمنٹری سے اب اس کو سن کے آپ بتائیں کیا کہیں گے نہیں میں نے آپ سے یہ پہلے کہا کہ اگر آپ کی کوئی ایک سٹیٹمنٹ کسی ایک سٹیٹمنٹ کو ڈاکٹ صاحب اٹریکٹ کرتی ہے فور ایگزمپل جو بھی بلاول صاحب کہہ رہے ہیں تو بلاول صاحب کے کہے پر اگر کوئی اسی طرح کا ایک برجستہ جواب آتا تو پھر شاید بات اور مشکل ہوتی پی ڈی ایم کیلئے کیونکہ دونوں اس وقت بلاول صاحب بھی اور محترمہ مریم نواز صاحبہ بھی لیکن بلاول صاحب نے بلاول صاحب نے یہ برجستہ جواب دیا ہے نا کسی پچھلے کمنٹ کا بلاول صاحب نے بلاول صلی اللہ علیہ وٹو نے جواب دیا ہے پی ایم ایل ایم کی تنقید کا نہیں یہ آپ نے درست کہا کہ وہ ایک ٹویٹ کے جواب میں اس کا اظہار کر رہے تھے لیکن جو آج مریم صاحبہ نے بات کی وہ بڑی پولیٹیکل میشورٹی کی گمازی کرتی ہے بڑی اچھی انہوں نے بات کی اور ریسٹینٹ کا مظاہرہ کیا اور اچھا کیا یہ کیونکہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ دونوں کی ایک بڑی ہسٹری ہے بڑی مخاصمت کی تاریخ ہے اور ہماری جو کہ کچھ پولیٹیکل ورکرز ہیں ہماری خواہش ہے کہ یہ ایک سیاسی اتحاد آگے چلے اور یہ اپنی ایک مثال قائم کرے یہ پرنسپلز پہ کھڑا ہو یہ بہت جلدی پاور کے معاملات کو پیچھے رکھے اور یہ بنیادی باتوں پر جو کہ یہاں پہ پروگرسیف کارکنان کی ایک بڑی تعداد ان کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھ رہی ہے اس کی بات کریں ہمارے نزدیک اس پی ڈی ایم کے ذریعے دیکھیں نا امران کان کی گورنمنٹ نہیں ڈیلیور کر رہی تو مجھے تو از اپلیٹیکل ورکر سوٹ کر رہا ہے یہ ان کا ایک ایک دن حکومت میں رہنا میرے فائدے میں ہاں اگر کل کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میری سوچ غلط ہو سکتی ہے تو ان کی ڈیلیورنس کی ویسز پہ ہو سکتی ہے اگر کر کے میری سوچ کو غلط کر سکتے ہیں تو گوڑ ایناف یہ گوڑا یہ گوڑے کا میدان آپ اس پہ اتراز کے اپنی کوشش کر کے دیکھ رہے ذرا پیپلز پارٹی کو آنے دیجئے ملک صاحب ذرا آپ کا موقع بڑا بھرپور انداز سے آ گیا فیصل کریم کنڈی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے اہم رہنمہ ہیں بہت سے انسائیڈر ہیں ہر چیز کے فیصل کریم کنڈی صاحب ایک ٹویٹ پہ بلاول زہداری بھٹو صاحب کا ایکسپریشن اور ان کا جو لہجہ اور اتنا غصہ ان کو کیوں تھا ایک میس ٹویٹ کے اوپر اگنور کر دیتے اس پر لہرمانہ دیکھیں موید آپ نے بات کی اور مرشان کی اتنا ہی کر رہے تھے میں سنتا تھا اور آپ نے غالباً بلاول صاحب کی جو منصوروں میں پریس ٹاک تھی اس کے اوپر بات کی دیکھیں ہم ماضی میں نہیں جائیں اگر ماضی میں ہم جائیں تو پیپلز پارٹی اور مسلملیک کا ایک بڑی ایک طال خلاف سان بھی رہی ہے اور ہم آگے بڑھنے کے لیے بات کر رہے ہیں اس دن جب آپ نے جو بات بلاول صاحب کی جو آپ نے خلپ سنایا اس دن منصورہ میں تو اسی تفاصل ہوایا مجبور ان کو جواب بھی نہ پڑا سبزاد کو چیرمن بلاول کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے موری میڈے پہ جو انہوں نے تمام پارٹی کے ڈیڈران کو منع کیا کہ پی ڈی ایم کے حوالے سے کوئی ایسی نفی باتیں نہیں کرتے ہیں اور آج مریم نواز صاحبہ کی بھی آپ کون سے ماضی کی بات کریں دو دن پہلے کو ماضی قرار دے رہے ہیں یا پچھلے بیس سال ماضی یہ آپ کی اپنی مرضی ہے دو دن پہلے لے ہیں ماضی یہ پتاہت ہے نا فیصل کریم کنی صاحب یہ پتاہت ہے ماضی اٹھالیس گھنٹے ماضی ہو گیا کیا دیکھیں ہمارے جو معاملات ہیں ہمارے جو معاملات ہیں اپنے کمرے میں ہماری میٹنگ ہوگی ہم بیٹھ کل کریں گے اگر آپ نے جس وزیر صاحب کی اگر آپ ماضی پہ چلنے سے تو آپ ماضی پہ کر لیں جس وزیر صاحب کی آپ نے بھی وزیر داخلہ صاحب کو تو وہ تو بھائی جان کو چپراسی کے نوکری بھی نہیں مل رہی تھی آج وہ جو ہے وہ وزیر داخلہ بن گیا اللہ کے فضل سے پھر ہے بہت سے اگر آپ ماضی میں جائیں تو پھر آپ ایم کیم کو لے لیں پھر آپ چودری صاحبان کو لے لیں پھر آپ ایسے اشخاص کو لے لیں جو آج ان کو پی ٹائی کے دوستوں کو دیفینڈ کر رہے ہیں ان کے متعلق کیا کیا تو یہ چیزیں تو پھر اگر جائیں تو ہر پارٹی میں جو ہیں ایسی چیزیں اور ایسی باتیں اور ایسی باتیں منس ہوتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آگے بڑھنا چاہیے اور ہم تو پی ٹی ایم کے حوالے سے میں کہوں گا اور پی پاس پارٹی کے حوالے سے کہ ہم آگے بڑھنے گئے ہیں ہمارے ڈیلیگیشن دی کل مارے پی ٹی آئی کا بھی ہماران جماعت کا بھی موقف لے لے لیکن دیکھیں میں نے تو یہ بھی کہا شیخ رشید میں کہ انہوں نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے انہوں نے بہتی گنگا میں اپنے ہاتھ دھونے کی کوشش کی ہے فائدہ اٹھایا ہے انہوں نے وہ فٹ ہی نہیں ہو رہے تھے اس پوری سٹریٹمنٹ کے اندر فارق حبیب صاحب آپ نے تو بڑے شادیانے بجا رہے ہوں گے بڑے خوش ہوں گے کہ اس وقت پی ٹی ایم کے اندر جو اختلافات چل رہے ہیں ان کی جو وار آف ورڈ چل رہی ہے لیکن آپ نے سنا ہے کہ فیصل کریم پونڈی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ان اختلافات کو اور اس دو دن کا جو ماضی ہے وہ آگے چلنا چاہتے ہیں کمبائن سٹرگل ہیں آپ پھر خوش ہو رہے ہیں آپ کہہ کے مار رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو آپ اس میں لڑ رہے ہیں اور لڑ کے جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ فرام کر رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے نا کہ جب لڑائی ہو گئی ٹھیک ہے بازو اور ٹانگ ٹوٹ گئی ہے اب جو ہے وہ سب ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے ہیں معاملہ یہ ہے کہ اس سے ایک چیز ثابت کیا ہوتی ہے ثابت یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا بغل میں چھوری مو میں رام رام معاملہ یہ ہے کہ ان کی آپس میں ایک دوسرے کے دلوں میں کتنی تلخیہ ہیں کہ جب بھی کوئی موقع آتا ہے تو اس موقع کے اوپر یہ ایک دوسرے کو یاد دلاتے ہیں حکومت کو سیلیکٹڈ کہتے کہتے ایک دوسرے کو سیلیکٹڈ کہنا شروع ہو گئے تو ایک دوسرے کو سیلیکٹڈ کہنا شروع ہو گئے جس انداز سے وہاں پر بات کی گئی پہلے مریم کی طرف سے پھر بلاول کی طرف سے پلے تو کچھ نہیں رہا اس کے علاوہ اگر تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں تو جو زرداری صاحب نے شرط رکھی وہ شرط آپ کے بھی سامنے ہے کہ میاں صاحب پاکستان آ جائیں پاکستان آ جائیں مل کے جزوجہد کر لیتے ہیں مل کے جو ہے وہ جیلوں میں جائیں گے مل کے جو ہے وہ سخت وقت کاٹیں گے اس کے اوپر رانہ سناو لگی کیا سٹیٹمنٹس آئیں کن لوگوں کی سٹیٹمنٹ پی ڈی ایم نے جو ان کا کاؤز ہے جو ان کی ابجیکٹیوٹی ہے وہ واضح ہوتی ہے کہ یہ کتنے کے سنجیدہ ہے کتنے کے ان کے ایجنڈا کے اندر جان ہے صرف اور صرف جو ہے جہاں ان کی ذات کا معاملہ آ جاتا ہے ذات ہٹ ہوتی ہے تو یہ پھر تمام ابجیکٹیوز ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں اور اس قسم کی جو ہے وہ سٹیٹمنٹ سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں آپ دیکھیں نا کہ ان کو تو ابھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ زردانی صاحب ان سے کیا کیا کچھ کروا گئے دیکھیں پی ایم ایلن کو احساس ہو یوسف رضا گلانی کو جن کو ناحل پی ایم ایلن نے کروایا اسی یوسف رضا گلانی کو ناحل کروایا تھا اس وقت زردانی جب ناحل بھی لگوا لیا انہوں نے گھڑی خدا بخش میں بلوا کے بلاول کو چھوٹا بھائی بھی بنوا لیا لیکن جب ان کا مطلب پورا ہونے کی باری تھی تو زرداری صاحب نے اسٹیفوں کے ساتھ لانگ مارچ کا حصہ بننے سے انکار کر دیا اب پلے کیا رہ گیا نا عدم اتماد آئی نا اسٹیفی آئی نا لانگ مارچ ہوا فیصل کریم کنڈی صاحب اب پلے کیا رہ گیا نا کچھ بچا نہیں کنڈی صاحب یہ جو الزاب لگا رہے ہیں فاروق حبیب صاحب یہ اس لئے بڑا ریلیمنٹ ہے کہ آپ سے چند ہفتے پہلے آپ کی انتہائی پر احتماد ایک پیشن گوئی تھی جس کو ہم نے ٹیلیویشن چینلز میں بار بار چلایا جس میں آپ نے کہا تھا کہ بیس پچیس لوگ جو ہیں تحریک انصاف کے آپ کے ساتھ ہیں اور بہت ہی آپ پر امید تھے وہ سب کچھ تو ہوا میں ہو گیا نہیں جی میں آپ بالکل میں نے کہا تھا اور ہمارے ساتھ رابطے میں تھے اور آپ نے دیکھا اس طریقے سے تحریک میں پہلی دفع ہوا اسلام آباد کی سیٹ پہ حکم مرحوات دیماد کو شکست ہوئی پی ٹی ایم کے کنڈیٹ ویزر کا گرانی صاحب کو کامیاب جو ہوگی یہ ادم احتماد تھا وزیراعظم صاحب کے اوپر اب جب بات آتی ہے ہمارے اوپر تو کہتے ہیں کہ انہوں نے خریدے ہیں ان کو اور جب آتی ہے پی ٹی ای کے دوستوں پر ایک کہتے ہیں ضمیر کی آواز پر کنڈی صاحب بریک مجھے لینے دیجئے بریک کے بعد اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں کنڈی صاحب کہتے ہیں کہ جب حکمان جماعت کو زیادہ ووٹ پڑھ جاتے ہیں تو ضمیر کی ہوتے ہیں ہمیں پڑھ جاتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں کہ گرپشن ہوگی ہے لیکن بات کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دی بریک ناظرین ویلکم بیک جیسا کہ آپ جان سے ہیں جیسا کہ میں نے اس پروگرام کے ابتدائیے میں بھی کہا کہ آج اب سے چند گھنٹے پہلے اسلامباد ہائی کورٹ نے یوسف رضا قیلانی صاحب کی اس پیٹیشن کو رد کر دیا جس میں انہوں نے اس ادا کی تھی کہ ووٹ کی گنتی کی رازت دی جائے تاکہ چیئرمن سینٹ وہ دوبارہ سے بن سکیں سادق سنجرانی صاحب کے چیئرمن سینٹ منتقب ہونے کے فیصلے جہاں ساف ووٹ رجیکٹ کیے گئے تھے اس کے خلاف یوسف رضا قیلانی صاحب نے یہ پیٹیشن دائر کی تھی لیکن اس میں ان کو ناکامی ہوئی اور اسلامباد ہائی کورٹ نے اس پیٹیشن کو رد کر دیا ہے فیصل کریم کنڈی صاحب اس سے تو خاصا دھچکہ لگ گیا آپ لوگ کی ساری پوزیشن کو نہیں ایسی بات نہیں ہے کہ ہمیں دھچکہ ملے دیکھیں ہم اسلامباد ہائی کورٹ جائے تھے جو ہمارے ساتھ وہ رجٹ کہتے ریٹارنگ افسر نے ہم نے ان کو یہ پلی دی تھی کہ کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ پروسیڈنگ ہے یہ پارلیمنٹ کی پروسیڈنگ ہے تو آپ اس کو جو ہے کورٹ میں نہیں لگا جاتے لیکن اس دن وہ پارلیمنٹ کی پروسیڈنگ نہیں تھی کیونکہ سینٹ کے ہور کو جو ہے پولنگ سٹیشن بنایا گیا تھا اور ریٹارنگ افسر نے ہمارے ساتھ ووٹ ریجٹ کیے تھے ہم اس سے عوالے سے گئے تھے اور یہ ہمارے لیگل رائٹس اور کونسیوشنل رائٹس تھا اب کیونکہ ہمیں انہوں نے ہماری پلی کو ریجٹ کیا ہم بالکل جائیں گے اس کے ریویو میں جائیں گے جو ہم اپنی کورٹ میں ریویو پہ جائیں گے یا سپرین کورٹ میں جائیں گے نہیں غالبا ہماری کانونی مہارین سے مشہورتی ہم ہائی کورٹ میں ریویو میں جائیں گے دول بینچ پہ لیے یا لارجے بینچ پہ لیے دیکھیں جہاں تک اگر پھر بات ہوتی ہے کہ یہ پارلیمنٹ کا معاملہ ہے تو یوسو رضا گلانی کے کیس میں جب اس کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا فہمیدہ مرزہ صاحبہ آپ کو یاد ہوگا کہ فہمیدہ مرزہ صاحبہ کے فیصلے کو بھی جو ہے وہ رض کر دیا گیا تھا اور سپریم کورٹ نے اس کو ڈسکوالیفائی کیا تھا تو وہ بھی پارلیمنٹ کی پروسیڈنگ تھی لیکن اس پارلیمنٹ کی پروسیڈنگ کو جو ہے وہ نہیں مانا گیا تھا لہذا ہمارے کانسٹر رائٹ ہے ہمیں آج بھی اپنے عدالتوں پہ یقین ہیں ہم جائیں گے ہم ہر فورم پہ جائیں گے ہر دروازہ کر دائیں گے اور انشاءاللہ سرکرو ہوں گے اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی فیصل کریم کورٹی صاحب تو بڑے ابھی بھی پور امید ہیں بیناب فرق حبیب صاحب آپ لوگ خام کا شادیانے بجا رہے ہیں انہوں نے تو پوائنٹ نکالا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ کرتے رہیں رسوہ ہوتے رہیں ہمیں کے شکست ان کو ہو چکی ہے اور شکست فاش ہوئی ہے اور معاملہ کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ آج بھی ان کو جو سولہ صفوں کا فیصلہ ہے اس فیصلے کو تو پڑھ لیں نا اس میں بڑا واضح لکھا ہے کورٹ نے کہ بھئی یہ پرسیڈنگز آف دا پارلیمنٹ ہے آئین کا آرٹیکل سکسٹین نائن ہے وہ فہمیدہ مرزا کی ایک زمپ ہو جائے ہے سن لیں نا میں اس پہ آتا ہوں آئین کا آرٹیکل سکسٹین نائن ہے وہ سکسٹین نائن بڑا واضح کہتا ہے کہ پرسیڈنگز آف دا ہاؤس جو ہے کمل ہو جائے تو وہی سینیٹرز اپنے میں سے اپنے اندر میں سے ایک کو ڈیپٹی چیئرمن ایک کو چیئرمن منتخب کریں گے یہ سینیٹ کا جو رولز ہیں رولز آف بزنس ہے اس کے سیکشن نائن کے تحت اس کے انتخابات ہوتے ہیں ان کے قانونی ماہرین جو ہیں وہ ان کو سمجھا نہیں رہے ایک سادہ سی بات ہے عدالت نے اس کے اوپر بڑے ہی جو ہے وہ دل کھول کے اس کے اوپر انہوں نے تفصیل منشن کر دی ہے یہ اگر فحمیدہ مرزا کے کیس کے حوالہ دیتے ہیں تو اس سے پہلے ایک پی ایل ڈی پنجاب سپیکر کا الیکشن چیلنج ہوا تھا عدالت کے اندر اس کے حوالے سے فیصلہ آیا ہوا ہے جس میں کہا گیا تھا پرسیڈنگز آف دا پارلیمنٹ چیلنج نہیں ہو سکتے یہ کوٹ آف لاگ ہی باتیں اب یہ کیا کر رہے ہیں ایک طرف یہ دالتوں میں لڑ رہے ہیں دوسری طرف یہ اپوزیشن لیڈر بننے کے لیے لڑ رہے ہیں ان کو بھی سمجھ آگئی ہے کہ اب چیلنج سینٹ تو ہم نے بننا نہیں اب انہوں نے گلانی صاحب کو اپوزیشن لیڈر کا کینیڈر بنا دیا ہے پیپلز پارٹی نون لیگ سے لڑ رہے ہیں بقائدہ بلاول جو ہیں وہ سراجل اکس صاحب کے پاس ووٹ لینے گئے تھے وہاں پر جہاں پر یہ بات ہوئی تھی یہ تو ان کے اصل میں حقائق ہیں یہ جو ہے کہاں چیلنج سینٹ کا الیکشن کہاں اپوزیشن لیڈری کی آپس کے اندر لڑائی شروع ہوئی ہے ابھی تک تو یہ وہ فیصلہ نہیں کر سکے وہ آزم نزیر تارہ کو بنانا چاہتے ہیں یہ گلانی صاحب کو بنانا چاہتے ہیں ملک صاحب دیکھیں نا ملک صاحب نے تو ہمیں بتایا کہ گلانی صاحب کتنے اچھے آدمی ہیں ان کی کتنی تعریفیں کی ہیں کتنے اچھے پارلیمنٹ اینئین ہیں پہلے انہوں نہیں ہمیں بتایا تھا کہ گلانی صاحب نے ساٹھ میلین ڈالر کے لیے خاطر نہیں لکھ رہے آج انہوں نہیں بتایا کہ وہ بڑے اچھے ہیں دونے بنا دیں پھر اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان صاحب سیاست میں تو چلے آپ آئی گئے لیکن سیاست میں آنے سے پہلے آپ نے وقالت کی ڈگری بھی لی ہے کچھ کام بھی کرتے رہے وقالت میں یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے سولہ پیچ کا فیصلہ لکھا ہے آتر منللہ صاحب نے چیف چسٹس نے جس کے بارے میں فرق حبیب صاحب نے الزام لگا ہے کہ آپ لوگوں نے پڑھا ہی نہیں شای فیصلہ اور کمسکن کنڈی صاحب نے نہیں پڑھا ہوں کہ یہ الزام ہے اس پہ کیا جواب ہے آپ اچھے دیکھیں ڈاک صاحب یہ جو بھی بات فرق کر رہے تھے کہ رسوا ہوتے رہے اور رسواہی کراتے رہے میرا خیال یہ رسواہی سے زیادہ آشنائی کا جھگڑا ہے تو ٹھیک ہے یہ اپنی آشنائی پہ تراتے رہے اور رسواہی کی گردان کہتے رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہاں تھوڑا سا سوال آشنائی یہ آشنائی ہیں میں تو آپ سے ایک کہا کہ یہ رسواہی سے زیادہ آشنائی کا جھگڑا ہے تو اب اس کو آپ تشریح کر لیں آشنائی کہاں کہاں ہو سکتی ہے کیسے کیسے ہو سکتی ہے قانون کے ساتھ بھی تھوڑا بہت شناسائی ہونی چاہیے وہ ایسے نہیں ہے کہ آپ بالکل اس قسم کا الزام تو کوئی بھی لگا سکتا ہے کہ آشنائی کا معاملہ ہے نہیں یہ الزام کی بات نہیں میں تو کچھ حقائق کی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دے دیں جہاں تک یہ سوال ہے کہ یہ کیونکہ proceedings of the parliament ہیں اور یہ court of law میں challenge نہیں ہو سکتی تو ٹھیک ہے آئین کے اندر یہ ایک separation of powers کی بات درست طور پر موجود ہے اور ان کی functionality کی بات بھی درست طور پر موجود ہے تو parliament کے معاملات میں عدالت مداخلت نہیں کرے گی یہ ایک مسلمہ اصول ہے اور تیشدہ اصول ہے لیکن یہ اس وقت تک اصول ہے جب تک fair play ہوگا جب fair play نہیں ہوگا تو پھر جو restraint کا مظہرہ آج اسلامباد ہائی کورٹ نے کیا ہے غالباً کچھ benches ایسے بھی available ہوں گے جو کہ اس restraint کو سمجھیں گے کہ یہ injustice کے مترادف ہوگا اگر کسی جگہ پر کوئی high handedness ہو جاتی ہے تو تو اس پہ میرا یہ میرا یہ ماننا ہے کہ people's party has a very good case for that ان کو اپنے ان points پہ بھی satisfy کرانا چاہیے چونکہ آج کا فیصلہ بنیادی طور پہ بنیادی طور پہ parliament کے امور میں مداخلت نہ کرنے کی بنیاد پر دیا گیا ہے لیکن اگر parliament کے امور کے اندر اس طرح کی ایک visible اس طرح کی visible unfair play کی glaring example ہو اور وہ بڑی evident ہو تو پھر اس کے تصفیعے کا طریقہ کیار کیا ہوگا کیا نظام اور آئین ایسے معاملے جن کے اندر ایک فریق کا یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ ان کے ساتھ زیادتی کی گئی یا اس کو تیہ کیے بغیر آگے چلتے جائیں گے ایسا بھی ممکن نہیں ہے تو جو آج ایک نکتے کی اوپر سپریم کورٹ اپنی اپنی اسلامباد آئے جی پلیز ہا تو فرخ حبیف صاحب فرخ حبیف صاحب اس کا جواب دینا چاہتے ہیں آپ اس چیز میں گھرہ کھڑا ہو گیا دیکھیں پھر بات یہ ہے کہ ابھی انہوں نے کہا پارلیمان کے حوالے سے بات کی پارلیمان تیہ کرے فیر پلیے کو تیہ کرے پارلیمان میں تو کوشش ہوئی ہیں آپ اپن انٹریسیبل بیلٹ کی بھی مخالفت کرتے رہے تیہ کر کے مخالفت کرتے رہے پھر آپ کہتے ہیں جی کہ زمیروں کے سودے ادھر ہو جائیں تو حلال ادھر ہو جائیں تو حرام ہے پھر آپ کے اپنے آرگومنٹ کے اندر جان نہیں رہ جاتی دوسری بات یہ ہے کنٹی صاحب کی بات بھی ہے میں ابھی ملک صاحب کی بات کے حوالے سے بھی یہ بات کروں اگر پارلیمان کو عزت دی جاری ہے تو پھر پارلیمان فیصلہ کر لے نا فیر پلے کے حوالے سے معاملہ یہ ہے کہ اس چیز کو ان کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ انہوں نے اگر باقی لوگوں نے سٹیمپس ٹھیک لگائی ہیں یہ ساتھ لوگوں نے ہی اگر نام کے اوپر لگائی ہیں تو یہ خود بہت بڑا ایک سوالیہ نشان جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے باقی لوگ بھی پھر نام کے اوپر لگا دیتے ہیں یہ ساتھ لوگوں نے ہی نام کے اوپر کیوں لگائی ہیں پھر ڈیپٹی چیئرمن کے ایکشن میں اندر ایک مور بھی جو ہے وہ نام کے اوپر نہیں لگتی معاملہ یہ ہے کہ ان کے اپنے معاملات جو ہیں وہ خراب ہیں عدالت نے ان کو آئین کی بھلا دستی کے حوالے سے راستہ دکھایا ہے اور دکھایا ہے کہ پارلیمان کی پرسیڈنگز کے اندر وہ دخلتہ نہیں کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر انفیر پلے کی تو بات ہی نہیں ہے فیصل کریم کنڈی صاحب کیا آپ یہ چاہیں گے کیونکہ آپ لوگ پہلے کہتے تھے سیکرٹ بیلٹ سارا مسئلہ سیکرٹ ہونے کا ہے کہ جو سات لوگ ہیں ان کی will کیا تھی ان کا ارادہ کیا تھا ان کی intention کیا تھی ان کا وہ کرنا کیا چاہتے تھے اس کے لیے تو ضروری ہے نا کہ وہ ساتھوں لوگوں کو سامنے لائے جائے ان سے پوچھا جائے کہ بھائی identify کریں کہ آپ اس وقت کیا سوچ رہے تھے مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا تو کیا اب آپ چاہیں گے کہ سیکرٹ بیلٹ کے تصور کو ختم کیا رہے تاکہ مستقبل میں یہ مسئلہ ہی نہ پیدا ہوں دیکھیں جو سات ووٹ لوگوں کے intention تھا ان کا clear intention تھا انہوں نے stemp لگایا ہے یوسف رضا گرانی صاحب کے پاکس میں اور ان کا intention تھا کہ وہ یوسف رضا گرانی صاحب کو ووٹ کر رہے تھے اس میں تو دو رہے ہیں نہیں جاتا کہ election reform کی آپ بات کرتے ہیں تو اب تب سے پہلے تو ہمارا بات ہے کہ ہمارا question mark ہے کہ پہلے سپیکر اپنے آپ کو یہ کریں کہ جو جارہ اور بارہ کی درمیانی شب وہ جو ڈاکہ ڈالا گیا پالیمنٹ پیلٹنگ میں جو کیمرے لگائے گئے آج تک سپیکر صاحب نے ہمیں نہیں بتایا کہ وہ اس کسٹوڈین آف ڈی ہاؤس ہیں اس ہاؤس کی چوکی دار ہیں ان کی سربراہی میں یہ ڈاکہ کس نے ڈالا یہ کیسے پتا چلا ہے کہ ان کی سربراہی میں ہوا یہ سب کچھ وہ اس لئے پتا چلا ہے دیکھیں کہ وہ کسٹوڈین آف ڈی ہاؤس ہیں آپ مجھے بتائیں کہ یہ پالیمنٹی شہردیواری اس کے اندر کسٹوڈین آف یا سپیکر ہوتے ہیں یا چیرمن سینٹ ہوتے ہیں چیرمن سینٹ اس رات کو ریٹائر ہو گئے ہیں کسٹوڈین آف ڈی ہاؤس ہے سپیکر آف ڈی نیشنل اسمبلی وہاں پر حکومت کے دخل نظری نہیں ہوتی وہاں پر سپیکر کے آورر چلتے ہیں سجرمنہ ان کے اندر ہوتا ہے اب مجھے بتائیں کہ رات کے پہر اس پہر جو کیمرے لگائے گئے کس کے ساتھ برہی میں لگائے گئے وہ جو سپیکر کو جواب دے ہیں آج تک سپیکر جو ہے وہ کیمرے ریوائن کر کے دیکھ نہیں سکے کہ یہ کس نے کی ہیں یعنی آپ کو اصد کی اصدف صاحب پر شک ہے مجھے اصد کی اصدف پر ایک سو فیصد شک ہے اچھا ایک سو فیصد شک ہے کیونکہ جب آپ اب تک وہ خاموش ہیں ہمیں بتانے رہے کہ یہ داکہ اور چوری کس نے کی ہے تو مطلب ہے کہ اس کے ساتھ ملویس ہیں اب وہ کوشش کر رہے ہیں کس طریقے سے اس چیز کو ختم کریں ان جو وہاں پر جو شواہد ہیں اس لئے وہ ڈیلیٹ کر رہے ہیں کسی سکمیٹی آپ نے بنائی کیا آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیمرے ریورس کر کے کہ اس تی چار گھنٹوں میں کون آیا ہے گیٹ کے اندر کون کی ہے اندر کس نے فٹنگ کی ہے یہ کس کو نہیں پتا وہ نہیں پتا تھا کہ یا فالک صاحب سے یا میں تھا یا فروخ صاحب سے یا کون تھا سوال بنتا ہے دیکھیں فروخ حریص صاحب سوال بنتا ہے کونڈی صاحب نے سوال اٹھا دیا کونڈی صاحب تو واقف ہیں کیونکہ وہ خود رہے ہیں ڈیپٹی سکر دیکھیں بات ایک سوال ایک سوال فروخ حریص صاحب نے کہا کہ ہم جماعت اسلامی کے مرکز ووڈ مائنے گئے تھے اس کی والدہ فوت ہوئی تھی ہم ان کے فاتحانی پر نہیں جا سکے ہم اس لحاظ سے گئے تھے اور جہاں تک ان کو فکر ہے دیکھیں ہم ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم لیڈر آف دی پوزیشن دیکھیں اگر ہمارا شیر میں سینٹ بھی آئے گا اس کے بعد بھی لیڈر آف دی پوزیشن ہم میں سے آئے گا وہ آپ میں سے نہیں آئے گا لہذا ہم اور انشاءاللہ یہ کلپ آپ سیف پھر کے رکھیں کیونکہ ہم تو جائیں گے اس میں لیکن جب ان کے خلاف فیصلی آتے ہیں جب سیلیشن کمیشن نے کیا ہے اچھا ذرا بریک سے پہلے اس میں حکومت کا جواب آنے دیجئے جو آپ نے الزام لگایا نا اسطرد کیسر صاحب کے حوالے سے کنڈی صاحب اس کا جواب لے لے وہ اسطرد کیسر وہ کہتا ہے سو فیصد مجھے یقین ہے کہ اسطرد کیسر کیمرے لگانے کا ایک الزام یہ لگا رہے ہیں ایک الزام تو ان کے اوپر بھی موجود ہے وہ الزام یہ ہے ان کے اوپر اسطرد کیسر تو جو ہے وہاں پر جو نیشنل اسمبلی کا حول ہے باقی چیزیں ان کے ذمہیں یہ سینٹ کا حول تو وہ نہیں دیکھتے سینٹ کی پاورز ان کا سٹاف سارا جو ہے وہ چیئرمنٹ سینٹ یہاں اس کا الگ سٹاف ہے اس کا اپنا الگ سیکرٹیریٹ ہے اس کے اندر ہے لیکن بات یہ ہے کہ کیمرے تو انہوں نے خود لگائیں خود لگائیں جا کے خود ہی پکڑ دیئیں ساری چالیس چالیس سال یہ رہے ہیں یہ کیسے انہوں نے لگائیں پارلیمان کے اندر سینکڑوں لوگوں کو یہ بھرتی کر کے کہ پارلیمنٹ کی بلڈنگ کے اندر سارا سٹاف ان کا بھرتی کیا ہوا ہے ایک ایک چیز کی ان کو ایکسیس ہے وہاں کے اوپر یہ کس طریقے سے اپنے آپ کو بریزما قرار دے سکتے ہیں تحقیقات تو ہوں گی ان سے بھی ہوں گی انویسٹیگیشن تو دونوں طرف ہونی ہے نا اگر اس طرف ہوگی تو اس طرف بھی ہوگی اس کی ساری چیز جو ہے وہ سامنے آجے گی دیکھیں نا جیمز بانڈ کی جاتے ہیں سیدھا کیمرہ نکال لاتے ہیں پھر دوسرا نکال لاتے ہیں پورا انہوں نے ایک تماشا کریئٹ کیا اس کے باوجود بھی ان کو شکست نہیں بیسیکلی فکر تو ان کو تھی کہ ان کے ووٹر کی ادھر ادھر ووٹ نہ ڈال دیں انہوں نے کیمرے لگا دی جی کنی سے دیکھیں بلکل ہمیں ازادہ سے لیکن ہم نے لوگوں کو برتی کیا انشاءاللہ میں اور موقع ملے گا ہم اور بنتیں بھی برتی کریں گے ایسے ہوئے نا ہم برتی ضرور کریں گے نہیں بلکل ہم کریں گے لوگوں کو روزگار دیں گے آپ کی طرف نہیں کہ ہم لوگوں کے چولے ٹنڈے کریں گے لوگوں کو بے روزگار کریں گے آج آپ نے سٹی بیماؤسا جو زیادے کی ہے لیکن پارلیمنٹ بیلڈنگ سپیکر کے اندر تھی اس وقت چیئرمن سینٹ پوٹی پی چیئرمنٹ سینٹ ریٹائر ہو چکے تھے سپیکر تھا سپیکر بتائے کہ مین گیٹ میں کون انٹر ہوا پارلیمنٹ بیلڈنگ میں کون انٹر ہوا اور اس کیمرے کے اگر میں نے لگایا چلو مان لیتے ہیں ان کی بات بھی مان لیتے ہیں منتر کا پوچھیں نہ لگائیں تو کیوں نہیں دکھا تھے کہ پوچھیں نہ لگا لیے ہیں کیوں چھپا رہے ہیں تو تحقیق پارلیمنٹ بیلڈنگ سینٹ کی ہوئی ہے میں کہتا ہوں سو فیصد اسد کیسر ملوث ہے کیمرہ انسٹال کرنے میں اس ڈاکے میکیوری میں اسد کیسر برک کو ملوث ہے بہت ایک بریک لیلیں کونٹی صاحب کو پورا یقین ہے کہ اسد کیسر صاحب جو ہیں وہ کیمرے لگانے کے جرم میں اور اس پوری کاروائی میں اسد کیسر صاحب نے اس کو لیڈ کیا وہ اس میں ملوث ہیں بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ایک اور بہت اہم اور بہت دلچسپشیو کے ساتھ واپس آتے ہیں آفٹر دا بریک لازمین ویلکم بیک میرے ہاتھ میں ایک کاغذ ہے جس کی یہ بسیکلی ہیڈ لائن اس نیوز کی وہ یہ ہے کہ انٹیریر منسٹری سیکس ڈیٹیلز اور نواز شریف میڈیکل ٹریٹمنٹ انڈیو کے پاکستان کی وزارت داخلہ میں جسے شیخ سشید صاحب ہیڈ کرتے ہیں اس نے ایک انتہائی مفصل جس کو انگلیزی میں کہتے ہیں کامپریہنسف قسم کا سوال نامہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو بھیجوایا ہے جس سوال نامہ میں وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کا جو کرنٹ تشخیص اور ڈائیگنوزس ہے برطانیہ میں میڈیکل ڈاکٹرز نے کیا کیا ہوا ہے دوسرا یہ کہ نام اور ایڈریس کیا ہے ان ڈاکٹرز کا جن سے کہ آپ میڈیکل ٹریٹمنٹ حاصل کرتے رہے ہیں انگلزی تک کئی مہینوں سے کاپیز دیں میڈیکل رپورٹس کی جس میں جو ٹیسٹ آپ کے برطانیہ میں ہوئے ہیں سارے ٹائم پیلیڈ میں اور ان کے ریزلٹس جو ٹیسٹ کے وہ بھی ہمیں ملنے چاہیے ڈیٹیلز اف ٹریٹمنٹ برطانیہ کے حسطالوں میں جو بڑے حسطال ہیں ان کے اندر کوئی ٹریٹمنٹ اگر آپ کو ملا ہے تو اس کی ڈیٹیلز چاہیے ڈیٹیلز اف آنگوئنگ ٹریٹمنٹ اس وقت کیا آپ کا علاج ہو رہا ہے اس کی ڈیٹیلز چاہیے اور پھر یہ کہ بہت ہی خطرناک چیز ہے کہ ڈیٹیلز اف پیمنٹس میڈ فر میڈیکل ٹریٹمنٹ یوکی کے ذائرہ پریٹمنٹ کروایا تو اس کا کیا آپ نے پیمنٹس کیا کی ہیں اس کی ریسیٹ چاہیے اور پھر وزٹس اینڈ کنسلٹیشن میڈ بھی ڈاکٹرز دن یوکی شیخ صاحب کی تو مجھ نہیں لگتا کہ اتنی نپی تولی قسم کی تھنکنگ ہو سکتی ہے یہ بہت ہی انہوں نے سائنٹیفک قسم کا کویسٹینئر بنائے ہیں میں نے دیکھا نہیں کبھی ایسا کویسٹینئر اس سے پہلے تو اس کا مجھے نہیں سمجھ آلی کہ نواز شریف صاحب کیا اس کا جواب دیں گے اچھا راکس صاحب بڑی سادہ اور بڑی بڑی بلکل دو ٹوک سی اور واضح سی پوزیشن ہے یہ ہر کام میں تھوڑی سی دیر کرتے ہیں اور کرتے بھی بڑے عجیب طریقے سے ہیں دیکھیں نہ کہ جب یہ سبجیک دیر کر دیتا ہوں جب یہ سبجیک تھا کہ جب یہ سبجیک تھا کہ کوٹ آرڈر کے ساتھ گورمنٹ آف پنجاب کو یہ اختیار حاصل تھا کہ یہ سوال وہ کر تھی کیونکہ جب کوٹ نے ان کو کسٹڈی سے ریلیز کیا تھا تو ان کو حکومت کے اختیار میں دیا تھا کہ آپ ان کی پریارڈک رپورٹس لیتے رہیں گے اور ان سے ساری یہ تفصیلات طلب کرتے رہیں گے اب بعد ازاں پھر وہاں پہ یہ پوزیشن آئی کہ کوٹ نے ان کا یہ سٹیٹس چینج کر دیا کوٹ نے ان کو اپنی کوٹ آرڈر کے ذریعے ان کو اپنی اس بیل سے اور شورٹی اور کسٹڈی سے ریلیز کر دیا اور ان کو ان کے ساتھ کوٹ کا ایک معاملہ ایک کوٹ آرڈر کے ساتھ نئے طریقے سے شروع ہو جس میں ان کے نہیں سیر یہ تو اس میں اس میں تو کلیلی لاہور ہائی کوٹ کے فیصلے ہی کو سائٹ کیا جا رہا ہے کہ لاہور ہائی کوٹ کے فیصلے میں یہ تھا کہ وہ پریورٹی کے لیے اپنی پریورٹی کے لیے دیں گے کوٹ نے ان کو فارق تو نہیں کر دیا سر اگزیکٹلی نا جی وہ لاہور ہائی کوٹ کا وہ فیصلہ جسٹس کیانی کی کوٹ میں اسلام آباد میں اس بنیاد پر وہ پھر اس کی وہ دوبارہ جب ان کی شنوائیوی اور ایک کوٹ آرڈر نہیں آیا جس میں ان کو کہا گیا کہ اگر اپیل کی پروسیڈنگز میں وہ شامل نہیں ہوتے تو ان کی نون اپیرنس پر ان کو اپسکونڈر تصور کیا جائے گا تو یہ رائٹ آف دی گورنمنٹ اور ان سے یہ رسپونس مانگیں اب یا تو عدالت کے حکم کے تحت کرتے ہیں زرہ رکھیں کیونکہ آپ کی بات سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ عدالت نے ان کا سٹیٹس وہ ٹورس کا کر دیا ہے اور علاج والا نہیں ہے فرق صاحب ان کی بات سے مجھے یہ لگ رہا ہے سچی بات میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت سبسکرین فیصلے میں ان کو ٹورس کر دیا وہاں پہ علاج کے لیے نہیں ہے آپ لوگ تو مسلسل کی ایک قوم خلیت رہے ہیں دیکھیں میاں صاحب وہاں پر تو چھٹییں گزار رہے ہیں اور علاج تو کروا نہیں رہے بتا دیں کوئی ایک گزارش سن لیں کوئی ایک ٹیکہ بھی لگا ہو یہ اسی وجہ سے تو مانگا ہے کہ میاں صاحب جو ہے پوری پاکستان کی عوام جاننا چاہتی ہے یہاں پر تو آپ نے جو ہے وہ پورا دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ اپنا ایک باؤنڈ بھی جمع کروا کے گئے ہوئے ہیں جو شہواز شریف نے جمع کروایا تھا گرنٹی دی تھی کہ میں ان کو واپس لے کر آوں گا اب عدالتیں ان کو واپس بلا رہی ہیں وہ واپس نہیں آ رہے وہاں پر بیٹھ کے الطاق سینٹو بنے ہوئے ہیں کافی پی رہے ہیں وہاں تھنڈی ہوا کھا رہے ہیں وہاں پر بیٹھ کے اداروں کے خلاف ایک انہوں نے اپنا بیانیاں بنایا ہوا ایک نیا محاذ انہوں نے کھولا ہوا ہے علاج تو انہوں نے ایک دن نہیں کروایا دیکھیں نا اگر اتنی بیمار تھے اتنی چیزیں تھیں جو ایک محول بنایا گیا تھا اس کو پی ایم ایل این نے بھی بڑھا چڑھا کے پیش کیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک انہوں نے محول بنایا تھا ایک ڈراما رچایا تھا وہ جھوڑ کے اوپر مبنی تھا وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس کا جواب دے دیں اس کے اندر حقائق سامنے آ جائیں گے آگر ڈاکٹرز ہیں علاج ہے دوائییں جو چل رہی ہیں جاننا چاہتے ہیں وہ ریٹن ایک جواب سمیٹ کر دیں یہاں پر ورنہ ورنہ عدالت نے عدالت نے تو افسکانڈر قرار دے دی ہے نا پھر تو عدالتی اشتہاری ہو گئے نا تو وہ اس کو ہم دوسرے اداع سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کنڈی صاحب آپ کی اجازت تو ہم ملک صاحب اس کا جواب دینا چاہ رہے ہیں ڈاک ڈاک صاحب میں فیصل سے ریکویسٹ کرتے ہوئے دیکھیں ڈاک صاحب میرا معاملہ بڑا مختصر اور سادہ ہے آپ نے تھوڑا میری بات کو تھوڑا سر وہ آپ نے لے لیا کہ اس میں کچھ ایسا پہلو آ گیا کہ آپ نے کہا کہ ٹورسٹ والی بات سوال یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی دیکھیں گورنمنٹ نے جو ایکٹ کرنا ہوتے نا ان ایکارڈنس ویڈ لاؤز کے بغیر حکومت کے پاس حکومت کی اپنی کرییشن ہی بغیر لاؤ کے کچھ نہیں ہے جب تک وہ پنجاب گورنمنٹ کے سبجیکٹ تھے کہ وہ ان سے یہ ریپورٹ طلب کر سکتی تھی اختیارت ان کے پاس موجود تھا اور وہ کیونکہ انڈر ٹرائل اور اس کی اپلیٹ جوریسڈکشن کے ٹرائل کی اپلیٹ جوریسڈکشن کی وجہ سے جیل کسٹیڈی میں تھے اور ریلیز کرنا حکومت کا اختیار تھا اس پہ تو خاصی بحیث ہوگی ہے نہیں بھرک صاحب وہ تو عدالتی حکم نہیں دیکھیں دوک صاحب نہیں یہ آپ کی بات سنینا ایک سکر مجھے بات مکمل مجھے ٹھہر دیں ایک سکر کنڈی صاحب کے ساتھ بھائییں سن لیں کچھ نہیں کہتے ہو آپ کو میری بات سننیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت جیسے اس حکومت نہیں نہیں میرے ان سے اچھے تعلقات ہیں کوئی ایشو نہیں ہے میرے بھائی ہیں وہ حکومت کا یہ لکھا گیا خط اتنا ہی غیر قانونی ہے جتنی یہ حکومت خود غیر قانونی ہے عدالت سے تو پوچھ لیتے اچھا ٹھیک ٹھیک ہے اچھا یہ حکومت نہیں ہے نہیں دیکھیں حکومت کا ایک منٹ حکومت کا لیٹر کہتے ہیں غیر قانونی ہے ترخواست آپ نے ای سی ال میں حکومت کو دی تھی اسی عدالت نے جو ہے ان کا ایک سٹام پیپر لگوایا تھا گرنٹی ساتھ لگائی تھی چلے اتنی قانونی باتیں ایک منٹ اتنی قانونی باتیں ہمارا اختیار نہیں ہے تو بھئی آپ کو اسلام آباد ہائی کورڈ بلا رہی ہے جس نے آپ کو جوڈیشل کسٹڈی سے علاج کروانے کے لیے دیل دی تھی آپ اس کا آرڈر تو کمپلائن ہی کر رہے کورڈی صاحب آپ کا اس میں کیا موقع ہے ذرا دیکھیں میرے بھائی ہیں فروح حیم صاحب اچھ دور میں جائیں پہلے 50 ورز کا میچ کلنے سے پہلے 2020 کل لیں بہت ہی نزدیک دوبائی میں مشرف صاحب بیٹھے پہلے ان کو لیں ان کے بھی بور کے آرڈرز ہیں ان کو پہلے لیں پہلے لیں 50 ورز کا میچ دوبارہ کلنے سے 2020 کلنے سے آپ نے زرداری صاحب کی تقریر نہیں سنی پی ڈی اپ کی تقریر نہیں سنی آپ نے زرداری صاحب کی میں نے سب کی تقریر سنی ہے وہ تو کہنے نیا صاحب آئے پاکستان نہیں وہ تو ہے لیکن مشرف صاحب سنیلاتے اس نے تو آئین کی لیکن زرداری صاحب نے تو مشرف صاحب دیکھیں میں کہوں ہم تو بڑے بورے ہیں ہم بڑے غلط ہیں ہم بہت سب پوچھا ہی نہیں یہ تو بڑے اچھی لوگ ہیں پہلے لیں یہ بڑے اپنے آپ کو پاکستان مشرف کا نام لے تو دیکھیں پتہ چل جائی کیا ہوتا ہی اچھا اچھا سر رکھیں ایک بڑا چپتا سوال ہے فرق حبیب آپ سب لوگ نارے مارتے تھے جو مودی کا یار ہے قوم کا غدار ہے تو ابھی مودی کی بڑی محبت کی پینگے پرائیم سٹر کے ساتھ بھی پورے سسٹم کے ساتھ بھی بڑی لگتا ہے کوئی پروسس چل رہا تھا سیکرٹ نیکوزیوشن کا اس پہ کیا آپ کا جوار دیکھیں سیکرٹ کچھ نہیں ہوتا وزیراعظم صاحب نے ڈے ون سے بڑے ایس حوالے سے کلیر تھے ہم نے خود بات کی تھی جب ہم حکومت میں آئے تھے ہم نے کہا کہ وہاں بھی اتنے عوام پر ڈیڑھ عرب لوگ وہاں پر رہے ہیں بائیس کروڑ کی عوام یہاں پر ہے پاکستان کی بڑی تاریخ ہے پاکستان کی انڈیا کی تعلقات کے اندر تو پیس کو ایک موقع دینا چاہیے اب اس پیس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ جو کشمیر کا معاملہ ہے اس کے بغیر معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے اور مودی کے اوپر بھی ایک قسم کا پریشر آیا جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کی گئی جس انداز سے مجھے آپ پتہ ہیں عمران خان نے تو کہا کہ مودی جو ہیں وہ وہاں پر جو ان کا ہندو طواہ کا جو ان کا ایجنڈا ہے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں یہ اس کے نمائندے ہیں آر ایس ایس کی آر ڈیالوجی پہ وزیراعظم صاحب نے بات کی جتنا ویسٹرن میڈیا ہے انہوں نے مودی کی ہیومن رائٹس وائلیشنز کے اوپر لکھا ہے آپ نے کہا ایک پریشر بلڈ اپ ہوا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس پریشر کے اوپر ہٹانے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ اب ایک لیٹر لکھا ہے یہ بات کی ہے لیکن اس میں دیکھنا پڑے گا کہ سنجیدگی کتنی ہے یقینا ہمارا فورن آفیس بھی اس کے اوپر کام کر رہا ہوگا اور جو متلکہ ادارے ہیں وہ بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہوں گے اور پھر اس کے اوپر جس انداز سے آگے بڑھنا ہوگا کیونکہ تالی ایک حادث ہے نہیں بچتی دونوں حادثوں سے ختم ہوا ناظرین ہندوستان اور پاکستان کے دمائن جو برف پکل رہی ہے جو تلخیوں میں کچھ کمی ہوتے ہیں ہمیں نظر آ رہی ہے گزشتہ چند دروں سے اس پہ ایک مفصل ڈیبیٹ بنتی ہے اس کا ایک انیریسس بنتا ہے لیکن چونکہ ہم اکثر سیاست ہی پہ بات کرتے ہیں ہم نہیں کر سکے آج اتنا ہی پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے بہت شکریہ